بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر بن سعید بن آس بظاہر امیر حج کے طور پر لیکن در حقیقت کسی انتہائی خطرناک مشن پر مکہ آیا ہے اسے یزید کی طرف سے یہ ذمہ داری سوم بھی گئی ہے کہ وہ جہاں بھی اور سرزمین مکہ کے جس مقام پر بھی ممگن دیکھے حسین ابن علی کو قتل کر دے لہٰذا خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کے تقدس کو محفوظ رکھنے کی خاطر امام نے مراسم حج میں شرکت کیے بغیر اور عامال حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے آٹھ زلحج بروز منگل مکہ سے عراق کی جانب روانگی کا فیصلہ کیا عراق روانہ ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے خامدان مریحاشم اور اپنے کچھ حامیوں کے سامنے جو مکہ میں قیام کے دوران آپ کے ساتھ تھے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اللہ کے سوا کوئی قدرت کارگر نہیں درود و سلام اللہ کے رسول پر انسانوں کے لیے موت اسی طرح لازم کر دی گئی ہے جس طرح دوشیزہ کے گلے پر گردن بند کا اثر لازم ہوتا ہے مجھے اپنے اصلاف اور اجداد سے ملاقات کا اتنا ہی شوق ہے جتنا شوق یاکوب کو یوسف سے ملنے کا تھا میری قتلگاہ معین ہو چکی ہے جہاں میں پہنچ کے رہوں گا گوئے میں خود دیکھ رہا ہوں کہ سہرا اور بیابان کے بھیڑیے سرزمین کربلا میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنے بھوکے پیٹ اور خالی تھیلے بھڑ رہے ہیں خدا کے لکھے سے فرار ممکن نہیں جس بات سے اللہ راضی ہوتا ہے ہم اہلِ بیت بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں ہم اس کے امتحان اور آزمائش پر صبر کریں گے اور وہ ہمیں سابروں کا عجر اناعت فرمائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگرگوشوں کے درمیان جدائی ممکن نہیں بلکہ بہشتے بری میں سب ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے جنہیں دیکھ کر رسول اللہ کی آنکھیں تھنڈی ہوں گے اور حضور ان سے کی ہوئے وعدے کو پورا کریں گے جان لو کہ تم میں سے جو بھی ہمارے اوپر اپنا خون نچھاور کرنا چاہتا ہو اور اللہ سے ملاقات کے لئے تیار ہو وہ ہمارے ساتھ چلے میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا